ان کے ساتھ حلال مورگیج یعنی کہ سود سے پاک مورگیج اس پر انویسٹ کر سکتے ہیں بات ہو رہی ہے جی لیو اور لسٹ کی آپ سب کی باتیں بھی سنی اور تھوڑی سی بات میں بھی کرتی ہوں کیونکہ دس منٹ رہ گئے ہیں پندرہ منٹ رہ گئے ہیں ڈیڑھ گھنٹہ ہو جائے گا اور مجھے پھر آپ سے اجازت بھی لینی ہے میری بات کل بھی رہ گئی تھی لیو اور لسٹ آج کا ٹاپک تھا آپ سب لوگوں کی مرضی چوائس کے ساتھ یہ ٹاپک جو ہے وہ سیلیکٹ کیا گیا تھا آپ سب لوگوں نے جتنی بھی باتیں کی ہیں اس میں بہت سارے لوگوں نے یہ کہا ہے جی لسٹ ہونی چاہیے بہت سارے لوگوں نے یہ کہا ہے کہ نیجی لیو ہونا چاہیے ذاتی طور پر میں اپنا اگر اپینین آپ کو دوں یا میں میں یہ بتاؤں کہ میں کیا سمجھتی ہوں لیو ہونا چاہیے لسٹ ہونا چاہیے تو میں آپ کو تھوڑی سی بات بتا دیتی ہوں سب سے پہلا میرا سوال یہ تھا جس کا کسی نے جواب نہیں دیا میرے اپنے ذہن اور شعور اور عقل اور ایکسپیرینس جو زندگی کے میں نے زندگی گزار کے دیکھا ہے اور میں بار بار اس لیے کہتی ہوں زندگی گزار کے کیونکہ پلیز اپنی زندگی سے سیکھیں ہر دن جو گزر ہے اسے سیکھیں ہم سب غلطیاں کرتے ہیں ہم سب غلطیوں سے سیکھتے ہیں اور سم ٹائم ہم غلطیوں سے سیکھ کے پھر وہی غلطیاں کر دیتے ہیں یہ بڑی نورمل ہیومن سائیکی ہے اس میں کوئی اپسٹ ہونے والی بات نہیں ہے ایک چیز جو میں آپ کو ہمیشہ کہہ دیوں خدا کے باستے لوگوں کو جج کرنا چھوڑ دیں ایک فرشتہ ادھر بیٹھا ہوئے اور ایک فرشتہ ادھر بیٹھا ہوئے اوپر خدا بیٹھا ہوئے یہ کام ان کا ہے یہ ان کو کرنے دیں آپ کا میرا کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہم لوگوں کو جج کرنا دیکھیں جو لعب ہوتا ہے پہلی بات تو یہ کہ لعب لعب فیزیکل چیز نہیں ہے لعب وہ نہیں ہے جو آپ کسی باڈی کے ساتھ کہیں کہ یہ باڈی اور یہ باڈی یہ لعب ہے لعب لکھ لیں گئی پہ جس کو ہم پیار کہتے ہیں پیار کے دوسرا جملہ یا پیار کا جو متزاد ہے پیار کا جو دوسرے سائیڈ ہے وہ ہے لعب ریسپیکٹ لعب اور لسٹ ہے ہی نہیں لعب is a different thing لسٹ is a different thing پہلے تو سب سے اپنی ڈکشنری میں یہ چیز آپ لکھیں بلکہ اپنے مائنڈ کو بتائیں کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ مجھے تم سے پیار ہے تو پیار کا مطلب فیزیکل ریلیشنشپس یا سیکس نہیں ہے پیار کا مطلب ریسپیکٹ ہے پیار کا مطلب ہے آپ دوسری کی کتنی ریسپیکٹ کرتے ہیں اگر آپ کسی دوسرے کی ریسپیکٹ ہی نہیں کرتے ہیں تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے اسے کیا خواب محبت کرنی ہے میں آپ لوگوں میں بیسے جس پڑھتے ہیں پہلے میں اپنی بات بولی کروں لعب میرے حساب سے جس میں محبت جس سے آپ کو محبت ہوتی ہے اس کی آپ ریسپیکٹ کرتے ہیں لعب کا مطلب ہے کہ آپ نے اس کی ہر بری چیز کو بھی اگنور کر دیا آپ نے اس کی ہر بری عادت کو اگنور کر دیا آپ نے اس کی فیزیکل اپیرنس اچھا ہے برا ہے موٹی ہے چھوٹی ہے کالی ہے گوری ہے کوج ہے بدشکلہ ہے موٹا ناک ہے اس کا چنی آنکھیں ہیں اس کی موہ بے نشان ہے اس کے گنجہ ہے جیسا بھی ہے وہ اگر آپ کو اس سے لعب ہے تو آپ نے اس کو ایکسپٹ کر لی اور اگر آپ کو اس سے لعب ہے تو آپ اس کی ساری برائیوں کے ساتھ اس کو قبول بھی کریں گے اور آپ اس کی ہر بات کو سمجھیں گے بھی کہ آپ اس کی بات کو سمجھیں گے ریسپیکٹ کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کریں گے پیار اس کا نام ہے لاب اور لسٹ برابر آئے نہیں سکتے لسٹ ایک اور کہانی ہے لسٹ ایک اور دنیا کا نام ہے لسٹ ایک اور چیز ہے اس میں اس میں حوث حوث کا جو لفظ ہے نا اردو میں وہ بڑا زبردست لفظ ہے دیکھیں آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جی مجھے تم سے محبت ہے اگر تمہیں ساتھ فیزیکل ہو جاؤ گی آدھے سے زیادہ تو دنیا جو ہے وہ آج کل اسی پہ چل رہی ہے کہ مجھے تم سے بہت محبت ہے میں تمہارا ساتھ سیکس کرنا چاہتا ہوں مطلب جو محبت ہے آپ اس کو ایکل کرتے ہیں کہ اگر آپ کو محبت ہے پھر سیکس ہوگی اوف اللہ میں اپنے آپ کو روک نہیں سکتا میں تمہارا ساتھ سیکس کرنا چاہتا ہوں بہت محبت ہے کیسے آپ ایک شخص کو ننگا کر کے اس کو ہیملیٹ کر کے یہ بتا رہے ہیں کہ میں تم سے محبت ہے تو محبت یہ نہیں ہے بھئی محبت یہ ہے کہ اگر آپ کو کسی لڑکی سے آپ کہتے ہیں کہ یار یہ مجھے اچھی لگی ہے میں نہیں کہہ رہی کہ آپ اس سے اٹھ کے نکاح کر لیں میں بالکل آپ کو یہ معلومیوں والی بات نہیں کہہ رہی ہوں کہ آپ جی اسے قلبیں پڑھائیں اور نکاح کریں اور پھر آپ اسے محبت کریں گے اور سیکس کریں گے میرا مسئلہ ہی نہیں ہے میرا مسئلہ صرف اتنا سا ہے کہ میں آپ کو ڈیفرنس بتانا چاہتی ہوں یہ جو آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ لاب اور محبت لاب کا نام فیزیکل ریلیشنشپ ہے وہ نہیں ہے لاب کا مطلب ہے ریسپیکٹ جب تک آپ کسی کی ریسپیکٹ نہیں کریں گے آپ کوئی سے محبت نہیں کر سکتے باقی جہاں تک بات رہ گی سور کی مثال سنی ہے بچپن میں میں نے سنا تھا یہ گاؤں میں لوگ اکثر پنجابی بولتے ہیں تو وہ جب کسی کو گالی دینی ہوتی تھی تو وہ کہتے تھے سوروں والی خسلت ہے سوروں والی خسلت کا مطلب ہوتا ہے کہ جو سور ہوتا ہے وہ کچھ نہیں دیکھتا وہ صرف یہ دیکھتا ہے کہ اس کے آگے کون ہے جو بھی اس کے آگے وہ اس کے ساتھ سیکس شروع کر دیتا ہے یہ سوروں والی خسلت ہے آپ نے اپنے آپ کو سور بنانا ہے اور جو ملا جو ملی اس کے ساتھ سیکس کرنا ہے اور کہنا ہے کہ جی ہائے مجھے تم سے بڑی محبت ہے یا آپ نے اپنے آپ کو اشرف المخلوقات سمجھنا ہے جو اللہ نے کہا ہے کہ میں نے آپ کو بنایا ہے اور آپ اشرف المخلوقات ہیں آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک دماغ دیا ہے آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک سوچ دیا ہے ایک ویجن دیا ہے شعور دیا ہے آپ کو جو جانوروں میں نہیں ہیں آپ نے کتوں کو دیکھا میں آپ کو معافی چاہتی ہوں جانوروں کی مثال اس لئے دے رہی ہوں کیونکہ آج کل کا جو معاشرہ ہے وہ جانوروں سے بتر ہو گئے کچھ دن پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا میں نے آپ پکچر شیئر کی تھی جس میں ایک بھائی نے اپنے چھوٹے بھائی کے ساتھ زیادتی کی تھی اور پھر اس کے سر پر پتھر مار کے اس کو زندہ تھا بھی اور اس کو گندے نالے میں پہنگ دیا تھا تو یہ کتوں والی اور سوروں والی حرکتیں ہیں ایک بڑا بھائی سونہ سال کا اپنے آٹھ سال کے بھائی کے ساتھ سیکس کر رہا ہے کیوں کیونکہ اس کے دماغ میں وہ کتہ وہ سور گھوس جگا تھا کیونکہ وہ لسٹ تھی اس کی اس کا شعور نہیں تھا وہ اگر آپ صحیح کہ آپ نے انسانوں سے بہتر ہیں جانور بڑی جگہوں پر انسانوں سے بہتر ہیں آپ نے بلکل صحیح بات کی ہے میں سمجھتی ہوں جانوروں سے بچنا پھر بھی آسان ہے انسانوں کی نسبت جانوروں سے آپ پھر بھی لڑ سکتے ہیں بات کر سکتے ہیں کسی نہ کسی طرح مسئلہ کا حل نکال سکتے ہیں انسان تو بلکل معورہ ہو گئے ہیں ہر چیز سے بات جو ہے وہ مختصر سی اتنی ہے کہ کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے آپ کو تھوڑا سا دیکھیں ایک سرفیس ہے اس سرفیس کے اوپر اوپر ساری سانس لیا جا سکتا ہے اس سرفیس کے نیچے آپ چلے جائیں گے تو آپ گھوتے کھانا شروع کر دیں گے وہ میں بھی ہو سکتے ہیں وہ آپ بھی ہو سکتے ہیں مجھ سے کتنے لوگ پوچھتے ہیں یہاں پہ آپ کا بائی فرنڈ بائی فرنڈ بائی فرنڈ مجھے ایک بات بتائیں بائی فرنڈ بنانے کا فائدہ کیا روز کتیا کتیا روز لڑائی روز جھگڑے روز ایک ہی بات ہوگی وہی یہی لسٹ اور محبت کی جنگ شروع ہو جاتی ہے لسٹ اور محبت کو آپ کلیریفائی نہیں کر سکتے ہیں تو بات یہ ہو رہی تھی کہ لسٹ جو ہے وہ ایک ٹوٹ ہی ہو رہی تھی کہ لسٹ وہ بالکل ایک علیدہ فیلنگ ہے اور محبت ایک علیدہ فیلنگ ہے اٹلیس میری نظر میں محبت رسپیکٹ کا نام ہے ہمیں بہت دیر سے پتا چلا آپ کو بتا رہے ہیں اگر آپ کو سمجھ آتی ہے تو پلیس جن سے آپ کو محبت ہے ان کی عزت کریں کیونکہ اگر آپ ان کی عزت کریں گے تو خود بخود آپ کی محبت کا پہمانہ جو ہے نا وہ لبریز بھی رہے گا اور دوسرے شخص کو آپ کے ساتھ خوشی ہوگی وقت گزارتے ہوئے دیکھیں لسٹ کے ساتھ آپ زیادہ عرصہ نہیں چل سکتے کتنی کو دیر آپ کسی کے ساتھ کریں گے کچھ کتنی کو دیر آپ کسی کو یہ کہیں گے بار بار کہ جی مجھے تم سے بڑی محبت ہے اس لیے میں تم سے فیزیکل ہونا چاہتا ہوں یا چاہتی ہوں یا کسی کو کتنا جب تک آپ دوسرے کی عزت نہیں کریں گے جب تک آپ دوسرے کا احساس نہیں کریں گے جب تک آپ دوسرے کی ریسپیکٹ نہیں کریں گے دوسرے کو آپ کا سکون نہیں ملے گا انسانوں کو سکون چاہیے انسان سکون ڈھونتے ہیں انسان پوری دنیا کس چیز کے پیچھے بھاگ رہی ہے پیسے کے لیکن جو پیسہ ہے وہ کیوں چاہیے سکون کے لیے ہر کسی کا پیسے کا لیول اپنا اپنا بن چکا ہے کچھ لوگوں کو ہواہی جازوں میں پھر کے سکون ملتا ہے کچھ لوگوں کو اچار کے ساتھ روٹی کھا کے سکون ملتا ہے کیا نہیں ہے میں جب میں روز کیا کھاتی ہوں جب میں کام سے واپس آتی ہوں نوروالد صاحب میرے لیے پراتھا بناتے ہیں میرے ابو میرے لیے پراتھا بناتے ہیں تقریباً رات کے دس گیارہ بجے میرے ابو میرے انتظار کر رہے ہوتے ہیں انہیں پتہ ہے کہ میرا کام ختم ہونا ہے ٹین تھرٹی میکسیمم میں نے دس سے پندرہ منٹ میں گھر پہنچ جا میرے ابو میرے لیے پراتھا بناتے ہیں جو گھر میں سالن کل انہوں نے ماش کی دال بنائی تھی کیونکہ میں گوشت بناتے ہیں مجھے شوق گوشت بنانے کا اور پکانے کا میں موسیلی میٹ پکاتے ہیں تو ابو میرے سے جو ہے نا وہ اختلاف ہے ان کو میرے سے وہ کہتے ہیں سبزیاں اور دالیں کھانی چاہیے تو میں جب بھر آئی ہوں تو میرے والد صاحب نے میرے لیے گرمہ گرم پراتھا بنایا ہے ماش کی دال کے ساتھ یہ محبت ہے میں ان کی عزت کرتی ہوں کس طرح سے میں کوشش کرتی ہوں کہ میں وہ سارا گند نہ کروں جس سے میرے باپ کو تکلیف ہو سکتی ہے میں کوشش کرتی ہوں کہ میں گھر ٹائم پر پہنچے میں کوشش کرتی ہوں کہ میرے باپ نے جو مجھے ٹارگٹ دیئے ہوئے ہیں میں ان کو پورا کروں میں کوشش کرتی ہوں میرے ابو میرے صاحب ابھی ہم سب لنچ پر اکٹھے بیٹھیں گے اسی ٹیبل پر یہ ڈائننگ ٹیبل ہے جہاں میں بیٹھتی ہوں ہم یہاں پر بیٹھیں گے اس ٹیر پر میں بیٹھتی ہوں جو سربراہ کی ہوتی ہے میرے والد صاحب اس ٹیر پر بیٹھتے ہیں وہ مجھے بٹھاتے ہیں اس ٹیر پر کیونکہ وہ سمجھ نہیں ہے کہ میں اس قابل ہوں کہ میں گھر کے وہ چلا سکتی ہوں یا سربراہی کر سکتی اور میں نے یہ ثابت بھی کیے میں نے ثابت اس طرح سے کیے کہ میں نے اپنی بہت ساری خواہشیں ختم کر دی میں نے اپنی ڈسٹ ختم کیے میں آپ کو صحیح معنوں میں بتاؤں کیونکہ جب آپ اپنے آپ کو کہتے ہیں اپنے نفس پر قابو پانا میں بھی انسان ہوں میری بھی شکل بہت اچھی ہے مجھے بھی بہت دنیا ملتی ہے بڑے دنیا آفر کرتی ہے مجھے روز مجھے بھی بڑے لوگ کہتے ہیں کہ جی آؤ چلتے ہیں تو میں ڈینر پہ لے کے چلنا ہے میں نے تو تمہیں لنچ پہ لے کر چلنا ہے تو آؤ کہیں چل کے کچھ پیتے بلاتے ہیں تھوڑا گوڈ ٹائم کریں گے لیٹس جو سم کڈلنگ تو مجھے تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ان سب میں سے یہ پروف کرنا ہے کہ میرے جو والد صاحب ہیں وہ پچاسی سال کے بزرگ آدمی ہیں وہ یہ نہ سمجھے کہ ہم یہ آمریکہ بیٹھے ہیں تو شاید یہ بلکل بے لگام ہو گئی ہے یا یہ بلکل ہی جس کو کہتا ہے اوقات سے باہر ہو گئی ہے تو آپ کو کبھی کبھی اپنے آپ کو مار کر یہ ثابت کرنا پڑتا ہے کہ نہیں میں سب جیسا نہیں مجھے باقی سب لوگوں سے مختلف بننا ہے اور بتانا ہے کچھ چیزیں اپنے پیرنٹس کی خوشی کے لیے کرنی چاہیں گے کچھ چیزیں اپنے بچوں کی بہتر تربیت کے لیے کرنی چاہیں میں آپ کو اپنی مثال دوں گی کسی کی میں کیا بات کر جو لوگ مجھے جانتے ہیں وہ ان کو پتا ہے کہ میں کیا کہہ رہی ہوں کیونکہ وہ میرے ساتھ رہتے ہیں ملتے ہیں انہیں میری لائف کی روٹین کا پتا ہے جب آپ کی بچے ہوتے ہیں تو آپ کوشش کرتے ہیں کہ آپ وہ ساری چیزیں جو آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی بچے نہ کریں ٹھیک ہے وہ وہ خود نہیں کرتے ہیں میں سموکنگ نہیں کرتی ہوں کیونکہ میں نہیں چاہتی میرا بچہ سموکنگ کرے میں ڈرنک نہیں کرتی ہوں کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ میرا بچہ ڈرنک کرے میں ڈرگز نہیں لیتی ہوں امریکہ بھراو ہے امریکہ چھوڑے لہور بھراوے تھا ڈرگز سے جو ہوں میں رہتی تھی میرے پور سوشل سرکل میں یہ ساری چیزیں ہوتے ہیں سموکنگ ڈرگز پارٹیز ہر چیز ہوتی میں ڈرگز نہیں کرتی ہوں کیوں نہیں کرتی ہوں اس کی بہت ساری وجہ ہو سکتی ہیں لیکن میں کرنا بھی نہیں چاہتی ہوں میرا خالہ بہتر ہے میرے لئے اور اس کی اچھی بات میں آپ کو بتاؤں میں کیوں نہیں کرتی ہوں چلیں آپ سے شیئر کریں کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ میری شکل خراب ہو جائے ٹھیک ہے میں نہیں چاہتی کہ میری چہرے پر لائنیں پڑ جائیں یہ کیا کہا ہے علی نے لوگوں کو بتانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ اگر میں ایکٹرس ہو کر میں ایک انڈیپینڈنٹ عورت ہو کر ایک انڈیپینڈنٹ لڑکی ہو کر ایک انڈیپینڈنٹ ماں ہو کر یہ سب نہیں کر رہی اور زندہ ہوں تو آپ بھی زندہ رہیں گے آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے مجھے آپ سے کوئی گولڈ میڈل نہیں لینا ہے میں نے جو کرنا تھا میں نے کر لیا میں نے جہاں پہنچ رہا تھا میں پہنچ گئی میں نے جو بننا تھا میں بن گئی مجھے اس سے زیادہ آپ لوگوں سے کوئی سیٹیفیکٹ نہیں چاہیے یہ ذہن میں رکھیں اگر میں آپ لوگ کو اس کھڑکی کی طرف اپنے گھر بلاتی ہوں آپ سے بات کرتی ہوں تو با خدا مجھے کچھ نہیں ملتا میں اپنے دو گھنٹے آپ لوگ کے ساتھ گزارتی ہوں آپ میں سے جن کو اچھا لگتا ہے وہ یہاں پہ رکھیں جن کو نہیں لگتا وہ چلے جائیں جو باتیں میں آپ کو بتاتی ہوں ان میں کتنی سے چاہی ہے وہ آپ میری زندگی کی روٹین میری سٹوری سے دیکھ سکتے ہیں کہنے کا مقصد ساری باتوں میں صرف اتنا سا ہے کہ براہ مہرمانی ایک تو جب آپ کسی کے ساتھ بات کرتے ہیں تو تھوڑا محتاط ہوکے کیا کریں ٹھیک ہے جی بات کیا کریں محتاط ہوکے کیونکہ محتاط ہوکے ہم پاکستانی جو اینا وہ بات نہیں کرتے ہیں اور تینکیو سو مچ شازلکر شازلکر نہر ایٹھیں اینیویز محتاط ہوکر بات کیا کریں مجھے جانا ملک ہے بڑی ہماری پیاری ایکٹرس ہیں جانا ملک کی امی نے ایک بات کہی تھی ہینا جاوے تینکیو سو مچ جانا ملک کی امی نے ایک بہت پیاری بات کی تھی اور اگر جانا مجھے فالو کرتی ہے تو دیکھیں گی بھی اور دیکھ بھی رہی ہوگی اور سنیں گی بھی جانا کی امی نے مجھے کہا تھا کہ بیٹے آپ جو روز صبح اٹھتے ہو اور آپ جو روز صبح زندگی کے کام کرتے ہو جاگے دام برش کیے مون ہویا گاڑی میں بیٹھ گئے جم چلے گئے یہ ساری چیزیں آپ روٹین میں کر رہے ہو تھوڑا سا زندگی کو محتاط ہو کے گزارنا شروع کرو مجھے سمجھ نہیں آئی تھی کہ زندگی کو محتاط میں سمجھے کہ آنٹی نے مجھے ٹانٹ کی ہے مجھے تنسل کی ہے شاید میری کسی زندگی کی کسی بات پر ہونا مجھے برا پھلا کہنے کی کوشش کی ہے لیکن نہیں آنٹی نے مجھے بلکل ٹھیک بات کی تھی میں نے پیشلے ایک سال سے